زیادہ تر لوگ ماتوہ کانچی لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صرف اپنا سوچتا ہے اس کے اندر سنتوشٹ نام کی چیز ہی نہیں ہے یہ صرف تو صرف آکانچہ پالتا ہے ارے بھائی کیوں وہ خواب نہ دیکھیں اسے حسرتیں نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہم نے کیا کیا ہے نا ماتوہ کانچہ کا بہت ہی غلط اردھ نکال لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سنتوشٹ کو غلط دھنگ سے پریباشت کیا ہے یہ جو ادکچرہ گیان ہم نے ڈالا ہے نا ادھر ادھر کی باتوں سے تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ماتوہ کانچہ اور سنتوشٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتی سچ تو یہ ہے یہ ایک ہی سکھے کی دو پہلو ہیں آپ کی ماتوہ کانچہ اور آپ کی سنتوشٹ ساتھ ہی ساتھ چلتی ہے آپ اپنے کام سے سنتوشٹ ہو جائیے آپ اپنے مقصد کو پا کر سنتوشٹ ہو جائیے اب دیکھیں ماتوہ کانچہ اور سنتوشٹی میں کیا فرق ہے کیسے ہے اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر بننے کا ارادہ پا لے یہ تو آشاوادی سوچ ہے بہت اچھی بات ہے اور اب آپ ڈاکٹر بن گئے تو جب ڈاکٹر بن گئے تو آپ سٹسوائی ہو گئے یعنی کہ سنتوشٹ ہو گئے اور جب آپ نے ڈاکٹر بننے کی سوچی تھی یعنی کہ آپ نے ماتوہ کانچہ پا لی تھی ڈاکٹر بننے کے بیچ میں کئی بار اگزام ہوا ہوگا آپ پاس ہوئے ہوں گے تو کئی بار آپ سٹسفائی بھی ہوئے ہوں گے یعنی سٹسفیکشن اور مہتوکانچہ پیلل ساتھ ساتھ چل لئے لیکن ڈاکٹر بننے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ میں فلا ڈاکٹر سے بہتر ڈاکٹر بن جاؤں میں فلا انسان سے زیادہ پیسہ کمانے لگوں یعنی کہ پس ہی رک جائیے ورنہ آپ غلط ٹریک پر چلے جائیں گے غلط ٹریک پر نہیں جانا جب غلط ٹریک پر جاتے ہیں تب کہا جاتا ہے کہ اس کو سنتوشٹ نہیں ہے آپ نے جو مہتوکانچہ پالی اس کو آپ پورا کرنے جا رہے ہیں اور پورا کر رہے ہیں اس راستے میں بھی آپ کو سنتوشٹ ہونا ہے یہ وہ راستہ تینک کرنے کا آپ کو موقع ملے آپ سٹسفائی ہوئی ہے وہ مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی اس چیز کو آپ نے اچھیب کیا وہاں پر بھی سٹسفائی ہوئی ہے سنتوشٹ ہونا بہت آسان ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اتنی آسان بات سے بھی لوگ سنتوشٹ نہیں ہوتے کہ سنتوشٹ ہونا آسان ہے سنتوشٹ ہی ہمارے ہاتھ میں ہمارے منہ استطیق کی بات ہے ہمارے من سے ہے سنتوشٹ کا پیسے ہے کسی اور چیز سے لینا دینا نہیں ہے ہم ہماری بھوک جو ہے دو روٹی کے اسے ہم سنتوشٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں پراتھا اگر ملتا تو اچھا ہوتا کوئی بات نہیں ماتو کانچہ ہونے چاہیے لیکن پراتھا کہا کہ آپ سنتوشٹ ہو جائیے ٹھیک ہے حسرتیں پال یہ پراتھے کے ساتھ مکھن ملے اچھی بات ہے اس کے لیے بھی کوشش کریے لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں فلاں کے پراتھے سے آپ کا پراتھا اچھا ہو فلاں کے پراتھے سے زیادہ آپ کے پاس پراتھے ہو تو یہ سنتوشٹی کی پریباشہ نہیں ہے اور نہیں ماتو کانچہ کی پریباشہ ہے بلکہ یہ آپ کا غلط راستہ اختیار کرنے کا نتیزہ ہے